اچھیوں اتر پردیس کے کن نوج میں آجاز سمجھ پاٹی کے قرار کرتا ہوا جلا مہا سچو کی گولی مار کر ہتیا ہونے پر چندر سکھر آجاز راو اور آگ ببولہ ہوتے اور بہن معاوتی جی پر بھی سیدھا نسانہ انہوں نے سادھا اور کچھ سبد ایسے کہے ہیں جو آپ لوگوں کو سننا چاہیے بہن معاوتی جی نے بھی 6 دسمبر کی بات کہی اور بابا صاحب کے بارے میں کچھ بتایا ہے جسے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا وہ خاص خبر ہے اس لئے بہجن سماس سے نویدن ہے کہ اسے شیئر ضرور کیجئے گا وہی پڑے ایک ایسے سادھی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جو صرف ایک روپے دہج لے کر سادھی کرائی گئی ہے اور اس سادھی میں ہیلیکاپٹر سے بھراتی آئے تھے آپ سوچی اکلپنا کیجئے کہ بہجن سماس کا ہر وہ بیکٹی اب ہیلیکاپٹر سے چلنے لگا ہے جو بابا صاحب کے سمدھان کو پڑھ لکھ لیا ہے آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک بیکٹی ہیں جنہوں نے قسم کھایا ہے کہ جب تک میں جیتوں گا نہیں جب تک جھوٹے اور چپل کو پہنوں گا نہیں ایک بڑی خبر بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جسے سننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سادھی اس ویڈیو کو سیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سب ہی لوگوں تاکہ یہ خبر پہنچ جائے چلیے دوستو آج کی ویڈیو سرو کرتے ہیں نمسکار میں ہوں پراغ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیشی پیس بیو لوگ ساتھیوں آج کی کئی بڑی خبروں کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ سبھی کے بیچ حاجر ہوں ساتھیوں آج کئی بڑی بڑی خبروں پر بات چیت کریں گے سب سے پہلے خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں جو صرف ایک روپے میں سادھی ہوئی ہے اور ساتھیوں وہ باراتی ہیلیکاپٹر سے آئے ہوئے ہیں ساتھیوں یہ ماملہ راجستان کا ہے پوری خبر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں ماملہ آخر کیا ہے سب سے پہلے آجاز سماج باکی کے کارکرتہ نے ٹوٹ کر کے اسے لکھا ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں جائے بھیم جائے سمیدھان راجستان کے اجمیر جلے میں قریب 20 کلومیٹر دور کسنگڑ میں بالمی کی سماج کے گھر ہیلیکاپٹر سے آئی برات دہیج میں ایک روپے اور ناریل لے کر کیسا دی آجاز سماج باکی کے جلہ آدھہچ سنیل دھنجا کی بیٹی کی برات کسنگڑ پہنچی اور دہیج میں لڑکی کے پیتا نے صرف ایک روپے دیے ساتھی آپ لوگ سوچئے کلپنا کیجئے جو سماج کبھی مائلہ ڈھونے کا کام کرتا تھا کبھی اس سماج کو چھوہ نہیں جاتا تھا جس دلیت آدیواسی پچھڑے اور تمام اوجاتیاں جنہیں چھوہنے کا کام بڑی جاتیاں نہیں کرتی تھی آج اوجاتیاں ہیلیکاپٹر سے برات جا رہی ہیں ہیلیکاپٹر سے ٹریول کر رہی ہیں بڑے بڑے فلائٹر جیک سے چل رہے ہیں آپ سوچئے کلپنا کیجئے دیش کتنا بدل گیا ہے سمبیدھان کے بدولت ساتھی وہیں پر ایک سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتائیں گے چندر سے خراجہ درامر نے بہن مائیواتی جی کو کچھ ایسے سبد کہے ہیں جسے سننا آپ کے لیے بہت جروری ہے پہلے میں وہ ٹوٹ سناتا ہوں آپ لوگوں کو جو چندر سے خراجہ درامر نے ٹوٹ کیا ہے بھیم آرمی بھارت ایک تا میسن اسے ٹوٹ کر کے لکھا ہے دوہزار بارہ میں ہم نہیں تھے دوہزار چودہ میں جب وہ جیرو پر آئے تب بھی ہم نہیں تھے دوہزار سترہ میں جب وہ اٹھارہ پر آئے تب بھی ہم نہیں تھے دوہزار انیس میں گڑ بندھن میں جب وہ دس سیٹوں پر تھے تب بھی ہم نہیں تھے جب تو تب آئے جب ہم نے یہ جان لیا کہ ان کو کچھ کرنا نہیں ہے زیادہ دیر کی تو لڑائی ہی ختم ہو جائے گی ساتھیو بھیم آرمی بھارتی ایک تا میسن و آجاز سواج پاکی کے چیف چندر سے خراجہ درامر نے کچھ اسارو اسارو میں بہن جی کو کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم دیر کر دی چکے اتنا اب ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم نے دیکھا کہ وہ سانتی سے بیٹھے ہیں کچھ کر نہیں رہے ہیں اور اس لڑائی کو یہیں پر ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے یہ فینسلہ لیا کہ اب مپالکی بنا کر اور دیش میں کام کریں گے ساتھیو وہی پر ایک سب سے بڑی خبر ہے جسے بہجن سماج کو سننا بہت ضروری ہے یہ خبر آجاز سماج پاکی کے چیف چندر سے خراجہ درامر نے خود کوئٹ کر کے لکھا ہے ساتھیو یہ امام لاوتر پردیش میں جنگل راج کا ہے پورے خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کو سیر ضرور کیجئے گا کرنوج میں آجاز سماج پاکی کے جلا مہا سچیو ایم میرے بڑے بھائی سمان مطر بنتو کٹھیریہ کی دبنگو دوارہ گھر میں گھوچ کر گولیوں سے بھون کر نیرمہ ہتیا بےہت دکھت اور نندنی اخیر اتر پردیش میں یہ کیا ہو رہا ہے یوگی جی پردیش سمحال نہیں پا رہے ہیں تو اسطیفہ دے کر مٹھ میں کیوں نہیں چلے جاتے بینرم آدرانجلی ہماری سمبیدنائیں پریجنوں کے ساتھ ہے پراکرتک پریجنوں کو یہ اسیم دکھ سہنے کی سکتی پردان کریں چندر سکھر آجاد رامل ساتھیوں سوچئے بھیم آرمی بھارت ایک تاہمیسن کے وہ مہا سچیو تھے جلا مہا سچیو ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے سوچئے آپ کلپنا کیجئے دیش میں کیا ہو رہا ہے وہیں پر سب سے بڑی خبر جیکی یادوں نے ٹوٹ کر کے لکھا ہے جو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہوں اور آپ لوگ سنیے گا بھی یہ اندھ بشوات کی ایک سب سے بڑی جڑہ ہے اسے ختم کرنا بھی ہم لوگوں کو ہی چاہیے یہ لکھتے ہیں جیکی یادوں ساہ پور میں بھاجپا کے پرتیاسی اوپین یادوں نے گھونسرا کی ہے جب تک راجستان میں بھاجپا کے سرکار نہیں بن جاتی ہے تب تک وہ جوتے چپل نہیں پہنیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اوپین یادوں کا کتنے سالوں کا جوتا چپل کا خرچہ بچ جائے گا ساتھیوں ایک اسی میں خبر جوڑ لیتے ہیں جو مدھ پردیس کی ہے اور ٹوٹ کرنے والے دموک نائک ہیں ساتھیوں یمپی کے چھترپور جلے میں ایک گاؤں میں دلت اور آدیواسی کو روکنے کے لیے گاؤں کے مخمارگ پر پھاٹک لگا دیا گیا ہے انہیں اس راستے سے نکلنے کی منہی ہے مدھ پردیس دلت آدیواسیوں کو روکنے کے لیے گاؤں کے مخمارگ پر لگایا گیا پھاٹک نکلنے کی منہی سوچئے اب بھی ایسے سہر ہیں کہ وہاں چھوہ نہیں جاتا ہے پھاٹک اس لیے لگایا گیا تاکہ یہ لوگ ادھر سے نہ نکلیں اور ان کی پرچھائیں ہمارے اوپر نہ پڑے آپ کلپنا نہیں کر سکتے کتے کا جھوٹا کھا لیں گے لیکن دلت کا چھوہ نہیں کھائیں گے اور انہیں ہندو بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ دوہرہ چریتر کیسے چلے گا آپ سوچئے کلپنا کیجئے ساتھی ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتائیں گے جو آدھرڑی بہن مائیواتی جی نے ٹوٹ کر کے لکھا ہے وہ خبر بہت جروری ہے آپ لوگوں کے لیے سننا 6 دسمبر کو بابا شہب ڈاکٹر بھیم راوم بیٹکا جی کی پر نیرمار دیوش پر آدھرڑی بہن مائیواتی جی نے سبھی ساتھیوں سے بابا شہب سے جڑے پرینہ آسطھلوں پر سردھانجلی اور سردھا سمن ارپیت کرنے کا نردیش کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے پچیس کروڑ لوگ آج بھاجپا کے اچھے دنوں کو ترستے ہوئے گریب بیروجگاڑی پچھڑے پن اور پلائن سے پریسان ہیں جو کی سرکاری وعدوں داؤں اور گھوسڑاؤں کے بعد بھی بگڑتے رج جا رہے ہیں آدھرڑی بہن مائیواتی جی ساتھیوں اتر پردیش میں جس طرح سے نوکری مانگنے پر انہیں مارا پیٹا گیا ہے جو انہتر ہزار کی بیکنسی تھی اس پر میں بار بار ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ مائیواتی جی کے کاریالے پر گئے ہوئے کیونکہ انہیں امید ہے کہ بہن جی کچھ اس معاملے میں کاری جرور کریں گی ساتھیوں ہم آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش ہو یا کوئی بھی پردیش جب تک آجاز سمجھ پارٹی اور بہن مائیواتی جی ملیں گی نہیں تب تک دیش میں ایسے لوٹ مار ہتیا کانڈ ہوتا رہے گا باقی آپ کی کیا رائے ہے جاننا بہت جروری ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور پھل کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے گا ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جی بھیم نمو بدھائے جی بھیم نمو بدھائے